صحت کے موضوع پر کام کرنے کے لئے ہسپیٹل کی بہت ضرورت ہے یہاں پر کسی زمانے میں یہاں پر پچاس فیصد بچے بغیر علاج کے انتقال کر جاتے ہیں ابھی تک کتنے علماء جڑے ہیں آپ سے کتنے لوگ کی ٹیم ہیں ہم لوگوں نے ابھی تک 23 پنچائت میں اپنی یونیٹیں بنا لیا ہے اور تقریباً 333 علماء اب مربوط ہو چکے ہیں اور وہ زمین پر کام علماء کرام یہاں پر عموماً پچھلے زمانوں میں بھی کانگریس سے مربوط تھے امائیم کی طرف علماء کا رجحان ہوا ہے تیجیسوی یادو زندہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو یہ قوم ووٹ کرتی ہے یہ ممتہ بنرجی سیاست اس لئے کر رہی کہ یہ قوم ووٹ کر رہی ان کو اخلیش یادو اس لئے زندہ ہے سیاسی میدان میں کہ یہ قوم ووٹ کر رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولینئزم کو کل بھی مسلمانوں نے بچایا ہے اور آج بھی مسلمان ہی اس کی قیادت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میلا ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں شمستبریس قاسمی اور اس وقت موجود ہوں کشن گنج میں یہاں ایک ہوتل کے کمرے میں بیٹھا ہوں اور یہاں میری ملاقات ہوئی مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب سے آپ کشن گنج میں لگتار لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں متحرک کر رہے ہیں علماء کو عوام کو آپس میں جوڑ رہے ہیں آپ کے جو آزائم ہیں آپ کے جو منصوبے ہیں کشن گنج کی ترقی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بے مثال ہے اور ان سے جانیں گے اور آپ کو سن کر بھی بہت خوشی ہوگی مولانا دلی میں تھے ایک سکول چلا رہے تھے لیکن اس کو انہوں نے الویدہ کہا اپنے وطن آئے اور یہاں انہوں نے مجلس علماء ملت نام سے ایک تنظیم قائم کی ہے اور پنچائت کی سطح تک کام کر رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے ان کی جو فکر ہے وہ یہی کہ ہمیں باہر رہ کر کام کرنے کے وجہ ہے اپنے علاقہ میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور دنیا جانتی ہے کہ کشن گنج کا جو علاقہ ہے یا جو پورا خطہ سمان چل ہے ابھی بھی پسمادہ ہے یہاں غربت ہے تعلیم کی جو شرعہ ہے کافی کم ہے اور لوگوں کو تعلیم کے لیے میدان فراہم کرنے کی ضرورت ہے مولانا ملہ ٹائمز میں خوش حامدید اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ دلی میں تھے اسکول چلا رہے تھے پھر ایسے کیا حالات بنے کہ آپ دلی کو چھوڑ کر کشن گن جاتے ہیں اور یہاں اپنے تنظیم قائم کی کام کا دو طریقہ ہے تبریز بھائی ایک طریقہ انفرادی ہے جو تقریبا ہمارے ہندوستان کے تمام علماء مفکرین اور دانشوران کر رہے ہیں اور کام کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ اجتماعی ہے کبھی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں انقلاب جو آیا ہے کسی ایک فرد واحد کے ذریعے نہیں آیا ہے انقلاب کی بنیاد اجتماعیت ہے اور اسلام اجتماعیت کی دعوت بھی دیتا ہے لہٰذا ہم نے بہت غور کیا کہ انفرادی شکل میں میں ایک اسکول چلا سکتا ہوں ایک مدرسہ چلا سکتا ہوں ایک انسٹیٹیوٹ چلا سکتا ہوں لیکن یہی طاقت اگر اجتماعی شکل میں ہو جائے اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہوں اور پھر کسی ایک علاقے کو ٹارگٹ کر کے اس کام کو کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا اس کے لئے میں کشنگنج کا تو تھا ہی اور کشنگنج مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور کشنگنج کے بارے میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیگر اور علاقوں سے تحریکیں اٹھتی ہیں اور کشنگنج میں آ کر کے وہ دب جاتی ہیں لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں یہاں پر علماء کی کثیر تعداد ہے اپنے سوچے یہاں پر دمنے نہیں دینا یہاں سے اٹھانا ہے تحریک کو کہ اب یہاں سے ایک ایسی تحریک اٹھے جو پورے ملک میں نہ صحیح کم سے کم پہلے بحار میں فیلے پھر اس کے بعد پورے ملک کے لئے خدمت کے لائق اگر وہ تحریک اور تنظیم ہوتی ہے تو ہم اس کو لے کر کے پورے ملک میں جائیں گے تحریک کا ہماری جو مجلس علماء کیا ہے تحریک کا خلاصہ یا جو آپ کا مشن ہے وہ کیا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بلکل زمینی سطح پر پنچائک کے لیبل پر جو صلاحیت بخری پڑی ہیں ان سب کو اکھٹا کریں اور ان صلاحیتوں کا استعمال قوم و ملت اور ملک کے لئے ہو یہ ہمارا بنیادی مشن ہے دگر اور تنظیمیں جنہوں نے سو سال سے محنت کیا ہے تو آپ نے کیا طریقے کار اپنایا ہے کیا سوچ ہے کیونکہ جو اگر تنظیمیں کام کر رہی ہے تو آپ کچھ کیا کرنے جا رہے ہیں نیا جس کے وجہ سے قوم کا فائدہ ہوگا ملت کا فائدہ ہوگا لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے ہمارا طریقے کار یہ ہے جو دگر اور تنظیموں سے جب ہم نے بات کی تو وہاں کتابوں میں تو وہ چیزیں دیکھی ان کے لیٹریچر میں ان کے کتابچے میں لیکن عمل نہیں دیکھی طریقے کار یہ ہے کہ ہم جا کر کے کسانوں کو جوڑتے ہیں اور ان کا کسانوں کا سنگٹھن بناتے ہیں خواتین کو جوڑتے ہیں ان کی الگ یونیٹ بناتے ہیں ہم گریجویٹ کو جوڑتے ہیں ججز کو وکلہ کو ڈاکٹرز کو ٹیچرز کو علماء کو طلبہ کو اور سب کی الگ الگ یونیٹیں بنا رہے ہیں پنچائت لی بن کے اور جب کبھی کوئی ملی مسئلہ ہو ملکی قومی مسئلہ ہو اور ہمیں ان سب کو لے کر کے اگر سڑک پر بھی کھڑا ہونا ہو تو ہم اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کئی بار ہمیں ضرورت پڑی کشنگن میں اور ہم سڑک پر بھی اترے ہیں ملکل تعلیم کو لے کر کے کیا سوچ ہے آپ کی ہمارا مشن ہے کہ ہر پنچائت میں ایک بہترین اسکول قائم ہو اور پھر زلالیول پر ایک اسکول ہو صحت کے موضوع پر کام کرنے کے لئے ہسپیٹل کی بہت ضرورت ہے یہاں پر کسی زمانے میں یہاں پر پچاس فیصد بچے بغیر علاج کے انتقال کر جاتے تھے اب تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے تو صحت پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہسپیٹل بنانے کی ضرورت ہے دعویٰ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے لو انسٹیٹیوٹ ہم بنانے کا پلان کر چکے ہیں کہ علماء جو شریعت کو جانتے ہیں وہ لو کو بھی جانے انڈیم قانون کو جانے اور پھر وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور جو جسٹرک میں جسٹرک ہیں کسار آپ کا پلان ہے یہ منصوبہ ہے ابھی تک کتنے علماء جڑے ہیں آپ سے کتنے لوگ کی ٹیم ہیں ہم لوگوں نے ابھی تک 23 پنچائت میں اپنی یونیٹیں بنا لیا ہے اور تقریباً 333 علماء اب مربوط ہو چکے ہیں اور وہ زمین پر کام کر رہے ہیں تو ابھی آپ کا فوکس صرف کشنگنج ہے کشنگنج آگے بڑھ کر پورنیا اور نیائن سب ظلو میں اپنے کام شروع نہیں کیا ہے کرنا بھی نہیں ہے ہم کو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پورنیا والوں کو اگر کام کرنا ہے تو وہاں کے علماء یہاں آئیں کام سکھ کر جائیں اور خود وہاں کریں چونکہ ہم کو کوئی ملکی پیمانے کا لیڈر اور قائد نہیں بننا ہے ہم کوئی علاقے کو ٹارگٹ کر کے وہاں انقلاب دانا ہے کشنگنج میں ان دنوں چناؤ بھی ہے پردیش میں چناؤ ہیں لوگ صفحہ کا تو یہاں کے جو علماء ہے کوئی کہ آپ علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں اچھے خاص علماء آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو علماء کی کیا سوچ ہے علماء کس طرح کی لیڈرشپ کشنگنج کے لیے چاہ رہے ہیں علماء کرام یہاں پر عموماً پچھلے زمانوں میں بھی کانگریس سے مربوط تھے لیکن اب کی بار ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور امائیم کی سوچ جی امائیم کی طرف علماء کا رجحان ہوا ہے اور بہت سارے علماء جو ان کی نجی مجلسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اخترالیمان صاحب ایک قابل لیڈر ہیں اور اخترالیمان صاحب کو لوگ سبہ میں پہنچنا چاہیے اور اویسی صاحب جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھی اور ہو جائیں گے جو اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں وہ ہے نا پوری حدیث میں پڑھنا ہی سکتا ہوں یہاں پر میڈیا کی سامنے کہ کلمت حقین اندہ سلطان انجائی ہوا افضل آگے نہیں پڑھیں گے تو یہ جو ہے یہ چیز اویسی صاحب کر رہے ہیں اخترالیمان صاحب لوگ سبہ میں جا کر کے کریں گے ویدان سبہ میں کریں گے مولانا ریاض شمیم صاحب اس وقت جو دیش میں لڑائی ہے دو ویچار دھارہ کے درمیان ایک طرف فرقہ پرست لوگوں کی ویچار دھارہ ہے دوسرے طرف سیکولر لوگوں کی ویچار دھارہ ہے کہ سیکولرزم اور کمینلزم کے بیچ لڑائی ہے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کو جیت ملے وہ سرکار بنائے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ سیکولر پارٹی اقتدار میں تاکہ دیش بچے آئین بچے تو کیا اخترالیمان کو ووٹ کرنے سے امائیم کو جتانے سے سیکولرزم کو اور آئین کو بچانے کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں تو آپ مددگار ثابت نہیں ہوں گے وہ لڑائی پیشے چھوٹ جائے گی زندہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو یہ قوم ووٹ کرتی ہے یہ ممتہ بنر جی سیاست اس لئے کر رہی کہ یہ قوم ووٹ کر رہی ان کو اخلیش یاد ہو اس لئے زندہ ہے سیاسی میدان میں کہ یہ قوم ووٹ کر رہی ہے اور اویسی صاحب کسی بی جے پی کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں اویسی صاحب بھی اگر جیت کر دس سیٹ لے کر پورے ملک سے آتے ہیں تو وہ سیکولرزم کو بچانے کے لیے سب سے آگے دکھیں گے یہ تو جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے یہ ہوا بنائی ہے کہ اویسی صاحب یا اخترالی ایمان صاحب یا جو لوگ مسلم قیادت کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرقہ پرستے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم کو کل بھی مسلمانوں نے بچایا ہے اور آج بھی مسلمان ہی اس کے قیادت لیکن ایک سیٹ جیت بھی جاتی ہے اگر بیہار میں کشن گنے سے تو ایک ایم پی کے ہو جانے سے کتنا فرق پڑے گا دوسری طرف اگر کانگریس اپوزیشن میں بھی رہتی ہے تو ان کے پاس ممبرانس کے اچھی خاصی تعداد ہوگی سب مل کر اکٹھے آواز اٹھائیں گے کانگریس میں جانے والے ہمارے تمام مسلم لیڈران کے مقابلے میں ایک اخترالی ایمان سب بھاری بڑھ جائیں گے وہ جس طرح بولیں گے یہ سب لوگ وہاں رہ کر کے میں تاخر ہو گئی تھی خل ٹھیک ہے وہ سبی لوگ بول سکتے ہیں اس کی تو اجازت ہے لیکن یہ کہ وہ بول نہیں سکے اخترالی ایمان صاحب ہوتے تو وہ تو کیسے بھی پہلے ہی پوچ جاتے ہیں ابھی جو کانگریس کے سانسد ہیں کیا وہ بھی نہیں بولتے ہیں پارلمنٹ میں کہ وہ بھی یہاں کی آواز پر توجہ نہیں دیتے ہیں وہ تو یہاں کے ووٹروں کو بند ہوا مزدور سمجھتے ہیں دالیاں دیتے ہیں ووٹروں کو اور بولنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے وہ اجازت مل گئی تب بھی وہ کہتے ہیں کہ چلے بات میں بول لیں گے بھی کیا بولیں گے نہیں آتا ہے گنگے ہیں وہ تو آپ نے بات کی کہ مسلم قیادت یہاں ایک علماء چارہ کا سچ میں علماء کا ذہن بدلا ہے مزاج تبدیل ہوا ہے اور جو علماء کرام ہیں کشن گنج کے وہ چارہ کے ایسی پارٹیاں جس کی لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں وہ مضبوط ہو آگے بڑھے ان سب کے دل کی آواز تو یہی ہے لیکن کچھ علماء کی بعض علماء کی انفرادی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کانگریس کو یا دیگر پارٹیوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن اکثریت جو ہیں ان کے دل کی آواز یہی ہے کہ جہاں بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں سے اوہی سی سب کو آنا چاہیے اچھے یہ مجھے بتائیے جو کشن گنج کے ایریا ہے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے دوسرہ طبقہ وہ جو کھیتوں میں کام کرتا ہے یہاں دیگر چیزوں میں مصروف ہے وہ کسان ہے اور تین لوگ یہاں چناؤ لڑ رہے ہیں اور کہا جا رہا تینوں مضبوط امیدوار ہیں ماسٹر مجاہد جنتر دلو انائٹیڈ کے جعوید علم کانگریس کے اور اختر علماء امائیم کے ان کا ووٹ نہیں ملتا ہے اور اسے وجہ سے دوہزار انیس میں بھی تقریباً ستر ہزار ووٹوں سے پیچھے رہ گئے ہار گئے ہاں وہ بیچارے جو کھیت میں کام کرتے ہیں وہ اصل میں حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان تک اخترالیمان کے کاریکرتا کو پہنچنے کی ضرورت ہے فضاء بنانے کی ضرورت ہے چونکہ وہ پرانے زمانے سے کانگریس کو ووٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بے خبر لوگ ہیں تو اس لئے وہ ووٹ کر جاتے ہیں لیکن اب کی بار فضاء بدل لے گی کیسے بدل لے گی فضاء ماحول بن رہا ہے لوگ پہنچ رہے ہیں علماء بھی پہنچ رہے ہیں دانشوران بھی پہنچ رہے ہیں گلی نکر ہر جگہ پر جو ہے وہ نکر سبا وغیرہ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے فضاء بدل لے گی تو بہت شکریہ یہ ہے مولانا ریاض شمیم ندوی صاحب مجلس علماء ملت کے صدر ہیں اس کے فانڈر اور بانی ہیں اور اگر اچھی شروعات کی ہے ان کی سیاسی سوچ بھی ہے کہ ملک میں اچھی لیڈرشپ ابرھے مسلمانوں کی قیادت مضبوط ہو اور اسی کے ساتھ جو سب سے اچھی بات ہے جس کے لئے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے گاؤں کی سطح سے پنچائت اور زلہ کی سطح سے کام کرنا شروع کیا ہے مارے دیش میں ہر روز لوگ آتے ہیں تنظیم بناتے ہیں ادارہ بناتے ہیں انسٹیوٹ بناتے ہیں اور پورے ملک کو جوڑنے کے دعوت دیتے ہیں جبکہ خود ان کے گاؤں میں ان کے محلے میں اندھیرہ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے تو یہ کہاوت کہہ جاتا ہے کہ چراب تلے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کہاوت کو ہی غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے سے اپنے زلہ سے کام شروع کر رہے ہیں دلی میں سکول چلا رہے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پہلے اس نے کی پلاننگ تھی تو ایک اچھی شروعات ہے کیسے لگی آپ کو ہماری بات چیپ کمنٹ سکشن میں لے کر ضرور بتائیے اسی طرح کے کچھ اور اہم لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اور آپ سے رو برو ہوتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ